بسم اللہ الرحمن الرحیم قابلِ کاشت زمین بنائی تھی یہ دونوں باغ اپنا پھل پورا لاتے اور باراور ہونے میں کچھ قصر نہ چھوڑتے اور ان کے بیچوں بیچ ہم نے نہر جاری کر دی تھی اسے ان درختوں کا پھل ملتا رہا تو ایک دن وہ گفتگو کے دوران اپنے ساتھی سے کہنے لگا تو اس سے مالدار بھی زیادہ ہوں اور افرادی قوت بھی زیادہ رکھتا ہوں یہی کہتے کہتے وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اور وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا تھا اور کہنے لگا میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی اجڑ بھی سکتا ہے اور نہ ہی میں یہ گمان کرتا ہوں کہ قیامت قائم ہوگی اور اگر مجھے اپنے رب کے ہاں لے جایا بھی گیا تو میں یقیناً اس سے بہتر جگہ پاؤں گا اس کے ساتھی نے گفتگو کے دوران اس سے کہا کیا تو ذات کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا پھر تجھے پورا عابی بنایا رہی میری بات تو میرا رب تو اللہ ہی ہے اور نے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو چونہ کہا ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ پھر دیکھو اگر میں مال اور اولاد میں تم سے کم تر ہوں تو این ممکن ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے اچھا باغ عطا کر دے گا اور تیرے باغ پر آسمان سے کوئی آفت بھیجتے جس سے وہ چٹیل میدان بن کر رہ جائے یا اس کا پانی گہرا چلا جائے اور تو پانی نکال بھی نہ سکے آخر یوں ہوا کہ باغ کے پکے ہوئے پھل کو عذاب نے آگھیرا اور جتنا وہ باغ پر خرچ کر چکا تھا اس پر اپنے دوروں ہاتھ ملتا رہ گیا وہ باغ اپنی چھتریوں پر گر پڑا تھا اب وہ کہنے لگا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا اللہ کے سوا کوئی جماعت ایسی نہ تھی جو اس کی مدد کرتی اور وہ خود بھی اس آفت کا مقابلہ نہ کر سکا اب اسے معلوم ہوا مکمل اختیار تو اللہ برحق ہی کو ہے وہی اچھا سواب دینے والا اور انجام بخیر دکھلانے والا ہے سورہ کحف آیت تنبر بتیس سے لے کر جمبالی سطح اللہ اکبر اللہ اکبر موسیقی موسیقی